اسلام علیکم فرینڈز میں حضور ایمان آپ دیکھ رہے ہوں ٹیکنیکل زیہ خان یوٹیوب چینل آج کی سیڈو میں بات کرنے والے کہ ہم ایزی پیس آکاؤنٹ سے لون کیسے لے سکتے یعنی کہ ہم ایزی پیس آکاؤنٹ سے قرضہ کیسے لے سکتے آج کی سیڈو میں ہم سیکھنے والے دوستو آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گے یہ جو ہم قرض لے رہی ہے یہ صحیح ہے یا غلط اسے میں کیا نقصان ملے گا اور کیا فائدہ ملے گا یہ بھی آپ کو اس ویڈو میں میں بتان دیکھنے والے آپ نے میرے ساتھ دیکھنے دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنے ہی کہ دوستو آپ نے ویڈو کو لائک کرنے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے تو آپ نے کرنے ہی دوستو آپ نے یہاں پر ایزی پیس اپلیکیشن آپ نے اوپن کرنے اور اس پر جو آپ نے اپنے ایڈی کو لوگن کرنے آپ کو جو پاسفرڈ اپن کورڈ وہ لگا کے آپ یہاں پر اپنا اکاؤنٹ کو لوگن کر سکتے تو ہم بات کرتی کہ ہم ایزی پیس آکاؤنٹ سے لون کیسے لے سکتے اپنے یہ کرنے کہ آپ نے یہاں پر ایزی کیش لون پر آپ نے کلیک کرنے اس پر آپ جسی کلیک کریں گے اب یہاں پر آپ کو نیو پیج آنے والے دوستو اپنے اوڈو سکپ نہیں کرنے آپ نے میرے ساتھ سٹیپ با سٹیپ دیکھنے اور پھر آپ کو مسئلہ سکتے پھر آپ یہ بولیں گے کہ کام نہیں کر رہے اچھا دوستو یہاں پر یہ سٹیٹس آپ کو دیکھنے کو مل رہے اب یہاں پر جو آپ اپلائی کر رہے ہیں یہاں سے جو سولاد پوچھے جاتے ہیں اس کے جواب بعد آپ نے دین نہیں ہوتی تو آپ نے اوڈوو بلکو سکپ نہیں کرنے آجا دوستو یہاں پر آپ سے ہی کہا جارہے کہ آپ شادی شدے ہیں؟ یا آپ غیر شادی شدے ہیں؟ اگر آپ شادی شدے ہیں؟ تو آپ نے میررٹس سِلیک کرنے، اگر آپ غیر شادی شدے ہیں وہ یہاں پر آپ نے سلیک کرنے آپ سیلرڈ ہے یا بزنسمن ہے یا آپ کو کوئی اوڈر بزنس ہے اوڈر کام ہے تو یہاں پر آپ سلیک کرسکتی دوستو یہاں پر میں سلیک کروں گا یہاں پر بزنس تو یہاں پر دوستو میں بزنس سلیک کرنے تو اچھا دوستو آپ نے یہاں پر کوئی فراد نہیں کرنے آپ کا جو بھی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے بتانی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی اور ڈیٹیل دے رہے جو کام کر رہے ہیں وہ آپ نےot혀� پر سیلک کرنےßی آپ نے پتا چل جاتے کیا بزنس ہے کیا کام ہے وہ ان کو یہاں پر پتا چلafہ دے ٹھیک؟ تو یہاں پر دوستو میں نے بزنس سیلک کیا ایک کو نیچے لکھو گا انٹر ج 됐ور فادر اور ہزبین نیم دوستو ہوں پر کیونکہ میں بیدیاں غیر شادی شد ہوں یعنی کہ میں اپنا والد کا نیم لکوں گا ٹھیک ہے پر جلتی لکھ لیتا ہوں فرن رنیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنا والد کا نیم جو میں یہاں پر لکھ چکا ہوں اب آپ نے کرنا ہے کہ دوستو آپ نے اس پیچ کو دیکھ لینا ایک بار اور نیچے آپ کو لکھا ہوگا اپلائی فور ایزی کیش ٹک ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنے اس پر آپ جسی کلک کریں گے دوستو یہاں پر آپ کو یہ ڈیش بورٹ دیکھنے کو ملے کر ٹک ہے آپ کو اوپر لکھا ہوگا دوستو انٹر ایزی کیش لون اماؤنٹ تو یہاں پر دوستو آپ کو لکھا ہوئے کہ آپ یہاں پر تین طرح کا لون آپ لے سکتے ہیں دو سو سولہ سو تین ہزار اچھا یہاں پر دوستو آپ بات رہی ہیں یہاں پر کہ آپ یہ جو لون لے رہے ہیں اس کے لیے آپ کا جو کریڈٹ سکور ہے وہ بھی اچھا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب میں آپ کو سارے چیز آپ کو بتانے والوں آپ نے ویڈو اینڈ تک دیکھنے ہیں دوستو سارے چیز کو لکھا ہوگا یہاں پر یہاں پر کریڈٹ سکور ہے ساتھ اگر یہ اب کا چھے ہوں گا تو آپ کو لون پچھ میں لے گا اور آسانی بھی ہوگی دوستو بھنو آپ کو لکھا ہوا фин copies ہے ہائی ایزی پیسہ آن اکاونٹ کی طرف سے آپ کو جو لون جو آپ کو ادھار دی جائتی ہیں وہ آپ کی زیادہ ہوگی اس کی لیمٹ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے آج ہمارے دوستو آپ کو میں نیچے ریڈ بھی کروا دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے پھر آپ یہ نہ بولے کہ آپ نے یہ بتایا وہ بتایا تو آپ ویڈو ایک بار ضرور انڈ تک دیکھ لیا کرے تاکہ آپ کی جو بھی مسئلے مسائلے وہ آپ کی سولف ہو جائے ٹھیک ہے فرنٹ آج ہمارے دو کو لکھا ہوگئے دو مور ٹرانزیشن تھو ایزی پیسہ یعنی کہ آپ کے جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے اگر زیادہ ٹرانزیشن ہوں گی یا مطلب جیسے کہ آپ مہینے میں چار بار یا دس بار آپ زیادہ ٹرانزیشن کر رہے ہو تو یہ صحیح ہے کہ آپ کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا جو سکور لیمٹ ہے وہ مطلب ہائی ہو جاتے ہیں اس سے بھی آپ کو پھر زیادہ لون مل سکتے ہیں نیچے دوستو آپ کو لکھا ہوگا ہے آپ پر کیپ آئر بیلنس ان یور اکاؤنٹ یعنی کہ اگر آپ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں زیادہ بیلنس رکھتے ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ ملتے ہیں کہ آپ کا سکور بڑھ جاتے ہیں اور نیچے دوستو آپ کو لکھا ہوگا ریٹن لونس آن ٹیم اگر آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے ادار لیتے ہیں اور اس کو آپ جلتی مطلب ریٹن کرواتے ہیں یعنی کہ اس کے جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ کی جو کمپنی آپ کے اوپر اس کا جو ہے مطلب یقین ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ جو ہے لون لے رو ٹائم پہ یہ ادا کر رہے تو اس سے بھی آپ کا سکور بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ تو یہ بات رہی کہ آپ اپنے سکور کیسے بڑھا سکتی یہ بات ہم نے کر دی آپ نیچے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ نمبر آف لونس یعنی کہ اگر آپ ایک سے لے کر تین تک اگر آپ نے لون لیے تو آپ کو سروے فی جویں ویکلی کا وہ فائب پرسنٹ ہوگا ٹھیک ہے دوستو آپ نے باتنوٹ کرنا ہے نیچے دوستو آپ کلی کہو کہ آپ نے چار سے چھ بار اگر آپ نے ایزی پیس اکاؤنٹ کا لون آپ نے لیا ہے تو اس کا چار پرسنٹ سروے سفی ہے ٹھیک ہے and نیچے آپ میں کلی問題 کرئے دا دوستو ساتھ سے اگر آٹھ تک آپ نے جو ہے مطلب لون لیا ہے اور اس کے اوپر سروے فی جو ہے وہ 3.5 yards ہے اور اور یہاں پر دوستو آپ کو لکھو گا نو سے دل کہا مطلب آپ اوپر جاتے ہو تو اس کے اوپر جو سروے فی ہے ہو 3% تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب یہاں پر دوستہ ہم بات کرتے کہ ویکلی کے کتنا مطلب اس کے اوپر فی چارج کرنا پڑے گا تو بھی میں اوپر جا کے آپ کو بتا رہا ہوں آج دوستو میں ہاں پر بیوکو کے جاتا ہوں یہ میں نے آپ کو بتا دیا تو یہاں پر دوستو آپ کو اوپر لکھا ہوئے سروے فی of 5% is charge ویکلی ایوارڈ ایڈیشنل چارج بائی ریپینگ دوستو اگر آپ دو سو روپے یہاں پر آپ ادار لیتے ہیں دوستو اس کے اوپر ویکلی کا جو چارج ہے یعنی کہ دس روپے اگر آپ فائی پرسنٹ اس کے لگا دے جو ویکلی میں تو اس کے اوپر فائی پرسنٹ یعنی کہ آپ کو دس روپے دینے پڑھیں گے چاہے آپ ایک دن لے رہو یا دو دن لے رہو تو آپ کو ویکلی کا جوہیں وہ یہاں پر جوہیں کیا بولتے فائی پرسنٹ اگر آپ ویکلی سے اوپر جاتے ہو دو ہفتے ہو جاتے یا تین ہفتے چار ہفتے تو اس سے جوہ آپ کو اوپر اس کا ٹیکس بڑھے گا یعنی کہ اگر آپ دس روپے ایک ہفتے کا دے رہے ہو تو اگر آپ ایک ہفتے سے اوپر یہ کر رہے ہو تو اس کے ساتھ جو مزید آپ کو ٹیکس دینا پڑھے گا یعنی کہ آپ کو بیس روپے دینے پڑھے گا جتنا آپ اوپر جائیں گے اتنے ہی آپ کا ٹیکس زیادہ بڑھے گا آجیں یہاں پر دوستو اگر آپ یہاں پر تین ہزار روپے یہاں پر آپ لون لیتے ہیں تو اس لون کے اوپر دوستو آپ کو کم از کم جوہیں ویکلی جوہیں وہ آپ کو ڈیٹھ سو روپے دینے پڑھیں گے دوستو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ چاہے آپ ایک دن لے رہو یا ایک ہفتے لے رہو اس کے ڈیٹھ سو روپے آپ کو دینے پڑھیں گے اگر ایک ہفتے سے اوپر جاتے دو ہفتے تو پھر آپ کو تین سو دینے پڑھیں گے تو آپ اس طرح سے اس کو ملٹیپلائی کرتے رہے ہیں آپ کے اوپر یہاں پر بہت ٹیکس آ رہے ہیں یعنی کہ آپ تین ہزار روپے کے یعنی کہ آپ بارہ سو روپے دیں گے مہینے میں تو یہاں سے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سوت کے دائرے میں آ رہے ہیں کہ یہاں پر دوستو آپ ادھار تو لے رہے ہو لیکن آپ کو یہاں پر ٹیکس بھی دینا پڑھ رہے ہیں اگر دوستو اگر آپ کو زیادہ ایمرجنسی نہیں ہے تو آپ جو ہیں اس کو نہ لے گر آپ کو زیادہ ایمرجنسی ہے تو آپ لے سکتے تو فرنہ ہم بات کرتے کہ اس کو ہم کس طرح سے ہم یہاں سے یہ ادھار لے سکتے کیونکہ آج ہماری ٹوپک ہے یہ تو میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں کہ آپ دوستو یہ ادھار نہ لیے ہرام بیارے ٹھیک ہے تو آپ دوستو امسال کے طور پر یہاں پر میں دو سو روپے سلیک کرتا ہوں اور یہاں پر نیچے میں نیکس پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں جیسے یہاں پر نیکس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر دوستو آپ کو یہ پیج آ جائے گا آپ کو اوپر لکھا ہوگا ایزی کیش ڈیٹیل اور آپ کو ریسیور نمبر لکھا ہوگا اور آپ کو ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ ساٹھ ڈیز مل رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستو گیٹ ایزی کیش پر آپ نے کلک کر رہے ہیں تو فرن اپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے پاسور جیسی ایڈ کیا تو اب یہاں پر جو ہے مجھے میسیج آئے کونجلیلیشن یعنی کہ مجھے جو ہے دو سو روپے ادار میروں کو دے دیئے ٹھیک ہے فرن یعنی کہ میں اس کو جو ہے سات دنس کے اندر جو ہے یہ مطلب مجھے پیج کرنا پڑے گا اور میں آپ کو بتائے بھی کہ آپ کو جو ہے دو سو روپے پہ دس روپے دینے پڑھیں گے اور اگر ایک ہفتے گزرنے کے بعد اس کے اوپر آپ کو پھر بیس روپے دینے پڑھیں گے اس طرح سے اس کا جو ہے آپ کا جو ٹیک سے ہو بڑھے گا اب میں دوبارہ بیک ہو کے جاتا ہوں دوستو تو دوستو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتا دیئے کہ آپ کس طرح سے جو یہاں سے لون لے سکتے دوستو آجا دوستو یہ لون لینا آپ نہیں لیں کیونکہ دوستو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ ارام کی دارے میں آرے باقی میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو ویڈو اچھے لیگو لائک کریں چین کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں سوڑن فرنڈز اللہ حافظ